موسیقی ہیلو فارم ریاکشن لاسٹ ٹائم وی سو کینیزاروز ریاکشن کینیزارو ریاکشن کینیزارو ریاکشن میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کوئی بھی ایسا الڈی ہائیڈ یا کیٹون جس میں الفا ہائیڈروجن ایٹم جو ہے وہ ایپسنٹ ہو وہ کس طریقے سے ڈسپروپورشنیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک جب ریڈکشن پروڈکٹ بنتا ہے اور ایک آکسیڈیشن پروڈکٹ بنتا ہے ریڈکشن پروڈکٹ ہمارے پاس ایک الکوہل بن جاتا ہے اور آکسیڈیشن پروڈکٹ جو ہمارے پاس بنتا ہے وہ ایک کاربوکسلک ایسیڈ سالٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم کسی بھی الڈی ہائیڈ یا کی ٹون کو ریڈیوسٹ فارم میں الکوہل اور اکسیڈائز فارم میں کابوکسلک ایسڈ سالٹ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے یہ ہے ہیلو فارم ریاکشنز کے اوپر ہیلو فارم ہیلو فارم کے اندر آپ کو ویسے نظر آ رہا ہوگا یہ ہیلو اس کے اندر جو ورڈ ہے this is for halogen ہیلو فارم جو ہوتے ہیں یہ ایک جنرل فارمولا ہے c h x x اور x یہ اس کا جنرل فارمولا ہے ہیلو فارم کا اس میں یہ جو پارٹ ہوتا ہے this is the halogen یہ halogen کون سا ہو سکتا ہے یہ کلورائیڈ برومائیڈ اور آئیوڈائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بیسس پہ ہم اس کو خلورو فارم بولتے ہیں برومو فارم بولتے ہیں یا آئیوڈو فارم بولتے ہیں فلورو فارم you might be thinking کہ فلورین سے بھی تو ہو جانا چاہیے فلورو فارم بھی ہونا تو چاہیے بات وہ تھوڑا سا انسٹیبل ریاکشن ہوتا ہے تو فلورو فارم انسٹیبل ہونے کی وجہ سے ہم نوملی اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کلورو فارم برومو فارم اور آئیوڈو فارم بہت کومن ہیں ہیلو جنز یہ جو ہیلو فارم ریاکشن کرتے ہیں یہ کس طریقے سے کرتے ہیں یا ہیلو جنز آپ کیسے ہیلو فارم پروڈیوز کراتے ہو اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ہیلو جن لیتے ہو ایکسپ فلورین آپ اس کا کسی الڈی ہائیڈ یا کیٹون کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہو ٹھیک ہے in the presence of سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ جو ابھی تک آپ کر رہے تھے الڈی ہائیڈ یا کیٹون کا سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ کے ریاکشن کرواتے ہیں اب آپ کوئی بھی ہیلو جن ٹھیک ہے اور ہیلو جن کی پریزنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہیلو جن کی پریزنس کی وجہ سے جنرلائزڈ ہم لوگ کاربونائل کمپاؤنڈ لے لیتے ہیں آر سی ڈبل او یہاں پہ ہم گوئنگ ٹو پٹ آر اور یہاں پہ ہم پٹ کر دیتے ہیں سی ایچ تھری یہ جو یہ رائٹ سائیڈ پہ آر ہے یہ کوئی بنزین رنگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا یہ سمپلی ہائیڈروجن ہو سکتا ہے یا یہ کوئی سمپلی الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ میتھائل ہو ایتھائل کوئی بڑا الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے اچھا اگر آپ اس کے اندر کوئی فار ایکجامپل ہم برومین ڈال دیتے ہیں بی آر ٹو آپ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ان دہ پریزنس آف سوڈیم ہائیڈروسائیڈ سو وی ہیب ٹو سی کے کیا ہوگا دیر آر سیبرل سٹیپس جو اس پوری ریاکشن میں اوورال فالو ہوتے ہیں سب سے پہلا جو اوورال سٹیپ ہے that is کہ یہ جو ہائیڈروسائیڈ ہے OH this is going to attack برومین ٹھیک ہے یہ جو ہائیڈروسائیڈ ہے سوڈیم ہائیڈروسائیڈ کا this part is going to attack برومین اور یہ برومین کو کیا کرے گا disproportionate کر دے گا ٹھیک ہے disproportionate کیونکہ برومین کا یہاں پہ چارٹ 0 ہے تو ایک برومین positive اور ایک برومین negative میں چلا جائے گا ایک بی آر مائنس پروڈیوس ہوگا ایک H پلس اور ایک O بی آر مائنس پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو چیز بنی ہے this is ہائیپو برومائیڈ ہائیپو برومائیڈ یہ ہائیپو کلورائیڈ بھی بن سکتا تھا ہائیپو آئیوڈائیڈ بھی بن سکتا تھا depending آپ نے یہاں پہ کون سا ہیلوجن یوز کیا ہے سو the first step is pretty simple آپ کا جو ہیلوجن ہے وہ ڈس پروپورشنیٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھو ہیلوجن کی پاور بی آر پلس ون ہو گئی ہے اوکسیجن مائنس 2 بی آر پلس ون سو اوورال it is مائنس ون چارج اور آر ہائیپو برومائیڈ سو یہاں پہ برومین کا پلس ون چارج ہے اور یہاں پہ برومین کا مائنس ون چارج ہے اور یہاں پہ زیرو ہے سو اوورال you can say کہ برومین کا چارج انکریز ہو کے یہاں پہ اوکسیڈیشن ہوئی ہے اس والے پروڈکٹ میں اور اس والے پروڈکٹ میں برومین ریڈیوس ہو گیا this is your first step جس کے اندر disproporcionیشن ہو گئی ہے ہیلوجن کی then let's come to the second step second step میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے R C O O CH3 یا اس کو آپ کہل ہوئی ہے آپ نے میتھائل کی ٹون یا آپ کو یا ایلی ہائیڈ ایلی ہائیڈ لیا ہے اگر میں یہاں پہ ایچ پوٹ کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا ایسی ٹیلی ہائیڈ بن جائے گا اگر میں R کی جگہ کوئی الکائل گروپ پوٹ کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا یہ میتھائل کی ٹون بن جائے گا کیونکہ ایک سائٹ میں میتھائل لگاو ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے یہ اور پھر کیا کرتا ہے کہ ہائیڈروکسل جو آپ نے ابھی ہائیپر برومائیٹ آئنز پروڈیوس کی ہیں OBR with a negative sign یہ آکے اٹیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ریاکٹ کر دے یہ جو ہائیپر برومائیٹ ہے It is a very strong آکسیڈائزنگ ایجنٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کمپاؤنڈ کو یا سبسٹریٹ کو آکسیڈائز کرتا ہے آکسیڈائز یہ کس سٹائل میں کرے گا کہ یہ OBR جو ہیں یہ RC..." O CH3 تھا C کے تینوں کارنرز پر ہائیڈوجن اٹیج تھا اور یہ سارے آپ کے پاس کون سے ہائیڈوجن ہیں یہ الفا ہائیڈوجن ایٹمز ہیں الفا ہائیڈوجن کا concept بہت important تھا اسی لئے میں نے آپ کو start میں دے دیا تھا now these are الفا ہائیڈوجن ایٹمز تو یہ OBR کیا کرے گا وہاں سے الفا ہائیڈوجن ایٹمز کو remove کرے گا اور اس کے ساتھ سے bromine separate ہو جائے گا وہ bromine آکے اس کے ساتھ آکے اٹیج ہو جائے گا so یہاں پہ بی آر بی آر بی آر یہ تین آکے اٹیج ہو جائے گے اور ساتھ کیا چیز پروڈیوس ہو جائے گی O H اور یہ بیسکلی اوورال تین دفعہ یہ OBR آر آئے کا اور یہاں پہ تین ہائیڈوجن پروڈیوس ہوں گے ٹھیک ہے so the first step I repeat once again پہلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ کا جو ہائیڈوجن تھا this disproportionates into a higher product which is an oxidized hyperbromide آئین and then a reduced product which is a bromide آئین second process یہ second step یہ ہوا کہ جو آپ کا hyperbromide یا hypo halite آئین بنا اس نے attack کیا substrate molecule کو اور substrate کے alpha hydrogens کو remove کرا دیا because definitely وہ acidic ہیں اگر alpha hydrogens نہ ہوں تو یہ reaction نہیں ہوتا ٹھیک ہے this is different from canizzaro's reaction اچھا this is your second step اس کے بعد then there is a third step third step میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ R C double bond O C BR BR اور BR یہ چیز ابھی تک بن چکی ہے اس کو آکے دوبارہ hydroside ions جو ہوتے ہیں وہ attack کرتے ہیں ٹھیک ہے اور hydrosides آکے کس چیز کو attack کرتے ہیں hydrosides آکے attack کرتے ہیں اس والے carbon atom کو this is electro negative this is electro positive تو hydrosides آکے اس carbon کو attack کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی جیسے kenizzaro's reaction میں ہوتا تھا hyrosides آکے electrophilic carbon of the carbon ko attack کر دیتے تھے تو یہاں پہ کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یہ R C double bond O کے ایک طرف کو آکے OH آکے attach ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو CBR3 تھا نا یہ پورا پورا bond یہاں سے carbon کے اوپر shift ہو جائے گا اور carbon کے ساتھ 3 bromidines اور یہاں پہ carbon پہ negative charge یہ دو products ہمارے پاس بن جائیں گے ٹھیک ہے اس سے next step جو ہے وہ بڑا simple ہے step 4 یا step D let's call it اس step میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ simply یہ جو آئین بنا ہے آپ کے پاس یہ آئین جا کے اس proton کے ساتھ ریاک کرتا ہے جو proton shift کہلو آپ اس کو proton shift تو اس میں یہ جو پورا ریڈکل بننا ہے یہ جا کے اس proton کو ہٹ کرتا ہے وہاں سے proton کو اپنے ساتھ bond کرا لیتا ہے ٹھیک ہے and now you can see یہ آپ کے پاس bromoform بن گیا bromoform بن گیا اور دوسرا product آپ کے پاس رہ گیا r c o o اور ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیچ میں اس میں negative charge آ جائے گا نا oxygen پہ کیونکہ اس کے bonds complete نہیں ہوئے تو اس oxygen کے ساتھ آکے وہ جو sodium ions تھے نا hydrocite کے ساتھ وہ آکے یہاں پر کر کر جاتے ہیں اور sodium کے ساتھ ہی solution کے اندر sodium اور bromide ڈونوں پڑے ہوئے ہیں تو sodium bromide بھی ایک product بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ hydrocides اور protons کی presence میں water بھی ایک product بنتا ہے so overall there are four products the first product is a hello form hello form ٹھیک ہے دوسرا جو آپ پھر آگے sodium ٹھیک ہے تیسرا product آپ کے پاس بنتا ہے water اور چوتھا product آپ کے پاس بنتا ہے salt which is let's say sodium halide salt whichever halogen you're using i'll repeat the process once again it's a little tricky that's why the first step was کہ اب سب سے پہلے تو یہ imagine کرو اس پورے process کو سمجھ نا ہے کن کن چیزوں کا reaction کروایا تھا ایک ہم لوگ نے methyl ketone لیا c ڈبل ڈ ڈ یہاں پہ CH3 attach کیا وطہ اس کی reason یہ تھی کہ یہاں پہ آپ کے پاس alpha hydrogen atoms سمجھ ہوں اور دوسری طرف آپ نے کوئی alkyl chain لگائی تھی let's call it ہم hydrogen لے لیتے ہیں اس سائٹ پہ اسے کو فرق نہیں پڑے گا اور اس کے اندر آپ نے chlorine ڈال دیا in the presence of sodium hydrosides so the first step would be یہ جو hydroside ڈائن یہ جا کے attack کریں گے chlorine کو اور آپ کے پاس chlorine negative form میں produce ہوگا ایک clo یا hypo chlorite produce ہوگا اور 7 آپ کے پاس protons produce ہوگے ٹھیک ہوگیا یہ جو chlorite ہے یہ hypo chlorite ہے یہ پھر کیا کرے گا یہ attack کرے گا اس carbon کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ react کرے گا اور اس carbon سے یہاں پہ آکے چیز attach ہو جائے گی یہ 3 cl ہمارے پاس ایسا بن جائے گا c اس کے تین وں طرف chlorine آکے attach ہو جائیں گے اور یہ جو تین o's کے ساتھ مل کے 3 hydro siding produce کرا دیں گے اب یہ جو 3 hydro siding produce ہوں ہیں یہ کیا کریں گے یہ آکے اس والے carbon کو attack کریں گے جو کہ partial negative partial positive electrophilic carbon کو آکے attack کریں گے اور یہاں پہ آکے اس کے ساتھ attach ہونے کی کوشش کریں گے پر product پھر یوں ہو جائے گا c ڈبل bond o کے ساتھ o h آکے attach ہو جائے گا اور یہ bond یہاں سے carbon کے اوپر شفٹ ہو جائے گا c l c l c l with a negative sign یہاں پہ یہ آپ کے پاس product بن جائے گا اور پھر fourth step آپ پاس proton shift ہو گا یہ جو آپ پاس negative product ہے یہ attack کرے گا اس acid کے carboxylic acid بن چکا ہو ہے basically carboxylic acid proton کو اپنے ساتھ سے abstract کرا لے گا اور اس کے ساتھ یہاں پہ h c c l c l c l d یہ آپ کے پاس chloroform بن جائے گا اور دوسرا آپ کے پاس کیا product بنے گا یہ جو اصل چیز تھی اس کو بھی دیکھ لیتے ایک آپ کے پاس h c double bond o اور 7 o پہ negative sign آیا ہو اس پہ آکے sodium a t h ہو جائے گا تو o na a a ki wala product آپ کے پاس بن جائے گا definitely product H2o ہو گا اور ایک ایک na c l ہو گا کیونکہ chloride آپ نے یوز کیا تھا ٹھیک ہے سو اس کو آپ یاد کر لو اس کو رٹنا مت سولٹ بننا ہے ٹھیک ہے تھرڈ آپ کے پاس واتر بننا ہے اور چوتھ آپ کے پاس سولٹ پروڈیوس ہونا ہے سوڈیم سولٹ آف دا ہیلوجن سو دیز آر فور پروڈکس اس ریاکشن کی تھوڑی سگنیفیکنس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ریاکشن جو ہے یہ کیا پیچ لگاو ہے یہاں پہ آپ الفا ہیڈروجن ایٹم نہیں استعمال کرتے یا آپ اس چین کو ایسا کرتے ہو کہ ایک سو کرا دیتے ہو آپ کے پاس تین الفا ہیڈروجن ایٹم نہیں ہیں تین سے زیادہ ہیں تین سے کام ہیں فور ایک سیچویشن ہے اب اس میں دیکھو کہ میں نے کلی ہائٹ بنایا ہے لیکن اس میں پرابلم اب یہ ہے کہ آپ کے پاس تین الفا ہیڈروجن ایٹم نہیں ہیں اس پروسس میں آپ اور کرو تو جب پہلی دفعہ سی ایل او آکے اٹیک کرتا ہے الفا ہیڈروجن کو تین الفا ہیڈروجن کو اپنے ساتھ سے ایک ٹریک کرواتا وہ تین ہیڈروجن بنے تھے اگر یہاں پہ تین ہیڈروجن دو ہوں تو اب یہ رییکشن نہیں ہوگا اپنے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے ایسے الڈی ہائیڈز جن کے الفا ہائیڈروجن ایٹمز اٹ لیسٹ تین ہوں اٹ لیسٹ تھری تو ایسا کون سا الڈی ہیڈروجن کا مطلب ہے یہ چین ہی ختم ہو گئی اس سے بڑا الڈی ہائیڈ آپ استعمال کر رہی نہیں سکتے اور یہ جو الڈی ہائیڈ ہے یہ مخصوص طور پہ ایسی ٹلڈی ہائیڈ ہے تو آپ اگر ایسی ٹلڈی ہائیڈ کے علاوہ کوئی اور الڈی ہائیڈ لوگے اور اس کا ریاکشن کروانے کی کوشش کروگے تو ہیلو فارم ریاکشن نہیں ہوگا صرف ایسی ٹلڈی ہائیڈ 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ ہو گیا سیکنڈ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کیٹون کا ریاکشن کروانا چاہ رہے ہو مسئلہ یہ ہے کہ یہ الفا کاربن ہے اور یہ الفا کاربن ہے چونکہ اس کے پہلے دو بانڈ کمپلیٹ ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ دو ہائیڈ ہائیڈ اٹیچ ہو سکتے ہیں بٹ اگین پرابلم ہے میں نے اوپر بتایا تھا تاکہ آپ کا ہیلو فارم بنے کیونکہ کرے گا الفا کاربن کو ٹھیک ہے تو اگین اس سیچویشن میں بھی یہی پرابلم ہے کہ یہ پہ دو ہیں تو اس لئے ریاکشن نہیں ہوگا اگر کسی کیٹون نے ریاکشن کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کسی ایک سائٹ پہ کم از کم تین ہائیڈروجن ہوں تین الفا کسی ایک طرف کو تین الفا ہائیڈروجن خالی ہونے چاہیے سو دس ٹائپ آف کیٹون اس کال میتھائیل کیٹون تو آپ میتھائیل کیٹون کا یا ایسیٹلڈی ہائیڈ کا ریاکشن کروا سکتے ہو یہ ابھی تک آپ کو کلیر ہو گیا کیٹون آپ شغل نہیں جو مرزی کیٹون یہ جو ریاکشن ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو پرائیمری الکوہل لو پرائیمری الکوہل اور ان کو آپ اوکسیڈائز کرو تو کیا بنتا ہے پرائیمری الکوہل کو اگر اوکسیڈائز کیا جائے تو یو گیٹ الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے اور سیکنڈری الکوہل کو اوکسیڈائز نہیں کیا جا سکتا یہ پہلے ابھی تک پڑھ چکے ہو پرائیمری الکوہل اس شیپ کے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کارنر کے اوپر او ایچ گروپ اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگے کاربن کی چین ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور جب آپ اوکسیڈائز اب اگن اس الڈی ہائیڈ کی سیچویشن میں آپ دیکھو کہ اگر تو آپ نے کوئی ایسا الکوہل لو مثلا میں لیتا ہوں تین کاربن والا الکوہل ٹھیک ہے یہ میں کوئن سا الکوہل لیا ہے یہ میں پروپنول لیا ہے ٹھیک ہے ون پروپنول یا سمپلی پروپنول اس پروپنول کی اگر میں اوکسیڈیشن کروں بائی یوزنگ اوکسیڈیزنگ ایجنٹ یا وٹیور تو ہوگا یہ کہ یہاں سے ایچ ریموو ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈبل بان بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آکھے ایک ایچ ایچ ہو جائے گا ٹھیک ہے باگی ہونے چاہیے اب اس میں الفا کاربن کون سا ہے یہ والا اس پہ دیکھو دو الفا ہیڈروجن سا تو یہ رییکشن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ پروپنول لو اور اس کا رییکشن کروا تو چونکہ اس کے اندر آپ کے پاس آئیوڈین آئیوڈین کہہ رہا ہوں کلورین برومین وغیرہ ہے تو اس کی پریزنس میں کیا ہوتا ہے کہ آکسیڈیشن ہو سکتی ہے تو اگر آپ پروپنول کا رییکشن کروا دو تو وہ بھی وہ پروڈکٹ آپ کے پاس یلڈ کر دیتا ہے اگر آپ الڈی ہائیڈ لے رہے ہو جیسے ہم نے بات کی تھی آپ ایسی ٹیلڈی لو کون سا آلکوھول ہے جو ایسی کر سکتا ہے اگر میں میتھنول دوں میتھنول جیسے پروڈیوز کر سکتا میتھنول میں آپ کے پاس سی او ایچ اور باقی سائیڈوں پہ تین ہائیڈروجن ہے اگر اس کی آپ اوکسیڈیشن کر دیتے ہو تو یہاں سے ہائیڈروجن ہوگا ریموو یہاں پہ آپ کے پاس ہوگیا ڈبل باون اور ایک پیچھے سے ہائیڈروجن ریموو ہو جائے اگر آپ دیکھ لو کہ اس میں ہائیڈروجن نہیں ہیں تو یہ بھی ریاکشن نہیں ہو پائے گا ایک نیکس کیس ہم دیکھ لیتے ایتھنول کا ایتھنول میں ہائیڈروجن اگر اوپر ایچ اگر اس کی آپ اوکسیڈیشن کرتے ہو تو آپ کے پاس پر بنے گا سی ڈبل بان او یہ پہ آپ کے پاس ایک اور کاربن سی ایچ سی ایچ ٹھیک ہے اب آپ دیکھو یہ آپ کے پاس ایک ایسی سی چویشن بن گئی ہے جیس پہلے کہ اس میں آپ کے پاس ایلفا کاربن ہے اور اس کے اوپر تین ہیڈروجن ایٹم پریزنٹ ہیں اگر آپ ایتھنول کا ریاکشن کرواؤ تو بزاتے خود ان دی پریزنس اوپ دوز ہائیڈرو سائیڈ آئنز اینڈ ہیلوجن ریاکشن آکسیڈائز ہو جائے گا اور اوکسیڈیشن کے بعد یہی والا پروڈک بنے گا اور یہ آگے ہیلو فارم جنریٹ کروا دے گا آپ ان ہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہیلو فارم یل کروا سکتے ہو اس ریاکشن کی ایک سگنفیکن سب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایوڈو فارم ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں آپ آئیوڈین کا ریاکشن کرواتے ہو ٹھیک ہے ان دے پریزنس آف دیفینیٹلی سوڈیم ہائیروسائیڈ اور آپ اگر تو کسی میتھائل کی ٹون کا ریاکشن کروا تو کیا ہوگا ہم پہلے بات کر چکے ہیلو فارم بن جائے گا اور اس کیس میں آئیوڈو فارم بنے گا کیونکہ آپ نے آئیوڈین یوز کی ہے اور آئیوڈو فارم جو ہوتا ہے وہ یلو سولید ہوتا ہے یہ آپ کے پاس یلو سولید ہے جو کہ آپ بڑے آرام سے پتہ چلا سکتے ہو کیونکہ اگر ریاکشن ہو ہے تو یلو سولید نہیں ہے تو نو ریاکشن تو آپ اس طریقے سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہو کہ آپ کو جو کیٹون دیا گیا ہے وہ میتھائیل کیٹون ہے یا کوئی اور کیٹون ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ یہ بھی پتہ چلا سکتے ہو اگر آپ میتھنول اور ایتھنول کو فرق کرنا چاہتے کا ریاکشن نہیں ہو پاتا جب ایتھنول جو ہے یہ تین الفا ایروجن کی پریزنس کی وجہ سے اکسیڈائز ہونے کے بعد یہ ایوٹو فارم پروڈیوس کر دیتا ہے اگر یلو سالیڈ کی جو پریزنس ہے اس سے آپ پتہ چلا سکتے ہو کہ سلوشن کے اندر ایتھنول تھا یا میتھنول تھا ایتھنول اور میتھنول تو ویسے بہت سگنفیکنٹ ہیں ان دونوں کی ایتھنول سے آپ پیورلی وائن میں یوز کرتے ہو اور جو میتھنول ہے اس کو آپ ڈس انفیکشن کے لیے آپ یوز کرتے ہو اس کی ڈی نیچر ای گیس کال اچھا سو اس لیکچر اس کے علاوہ ہم سوری ایک پوائنٹ میں نے مس کر دیا تھا ابھی تک ہم نے دیکھا کہ آپ میتھائل کیٹون سیمپل کیٹون کے ساتھ دیسٹنگوش کر سکتے ہو میتھنول کو ایتھنول کے ساتھ کر سکتے ہو اگر الڈی ہائیڈ لو تو ہم نے بات کی تھی صرف ایک ایسا الڈی ہائیڈ ہم نے اوپر یہاں پہ بات کی تھی یہاں پہ صرف ایک ایسا الڈی ہائیڈ ہے جو ایسی تلڈی ہائیڈ ہے وہ یہ ریکشن دیتا ہے اگر آپ کو ایک الڈی ہائیڈ دی دیا چاہے پوچھا جائے کون سا ہے ایسی تلڈی ہائیڈ ہے یا نہیں تو آپ کیا کرو کہ آئیوڈ ڈال دو ایک ایسی فارم میں پھر آپ دیکھو بیچ یلو پارٹیکل نیچے پریسپیٹیٹس کی فارم میں بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے ہیں اگر تو بیٹھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسی ٹیلڈی لیا تھا اگر آپ نے کچھ اور لیا تھا this is it for this part ہم نے base catalyzed reactions جو ہیں base catalyzed reactions یہ ختم کر لی ہیں ٹھیک ہے ان reactions میں ہم بات کیا کرتے تھے کہ کوئی ایک base ہوتی تھی اور وہ نیوکلیو فلیسٹی انکریز کر دی تھی کسی ریجن کی اور وہ ریجن تھا وہ سبسٹریٹ کو جا کے سبسٹریٹ کے الیکٹروفلک کاربن کو اٹیک کرتا تھا اور آپ کے پاس نیوکلیو فلی ایڈیشن پروڈکٹس بنتے تھے جن کو ہم ایڈکٹس بولتے تھے ایڈیشن پروڈکٹس اسے نیکس لیکچر کے اندر سے ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں جو ابھی موسیقی موسیقی